بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سپیکس کے ساتھ میں ہوں نوشین تاریخ ویورز گزشتہ روز منارے پاکستان پر پی ڈی ایم کی جانب سے جلسہ منقید کیا گیا جس میں آئندہ کے لاحے عمل کے دور پر لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا گیا ہے ویورز یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پاکستانی سیاست میں احتجاج دھرنے لانگ مارچ کوئی نئی بات نہیں ہے مختلف ادوار میں سیاسی احتجاجی تحریک میں سیاستدانوں نے اور مذہبی راہنماوں نے برسرے اقتدار حکومتوں کے خلاف اس طرح کے کئی لانگ مارچ پلانگ کیے یہاں اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماضی میں ہونے والے کون کون سے لانگ مارچ کامیاب ہوئے اور سیاسی سمرات اپنے ساتھ لے کر آئے اور کون کون سے جو لانگ مارچ تھے وہ اپنا کوئی بھی امپیکٹ دینے میں کامیاب نہ ہو سکے اگر ہم ماضی کی بات کریں ویورز تو ہم نے دیکھا کہ نائنٹی میں بنظیر بھٹو نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا نواز شریف کے خلاف انتخابات میں دھانلی کے الزام کی صورت میں انہوں نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں ایک لانگ مارچ کیا جس کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت جاتی رہی یہ ایک کامیاب لانگ مارچ تھا اپی پسپارٹی کا جس کی قیادت بنظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا جو لانگ مارچ اپنے ساتھ کامیابی لے کر آیا یا کہیں جو نتیجہ خیص ثابت ہوا وہ تھا وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں عدلیہ بحالی کے لیے جب لانگ مارچ کیا گیا تو یہ لانگ مارچ جب گجرہ والا پہنچا تو تیسرے فریق کی مداخلت سے عدلیہ بحالی کا جو ہے وہ وعدہ ہو گیا اور اس طریقے سے عدلیہ بحالی کی جو ایک مومنٹ تھی یہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی نے بھی برسر اقدار حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ اتجاجی دھرنے دیے جلسے کیے اور لانگ مارچ کیا مذہبی جماعتوں نے وہ سیچویشن تو ضرور پیدا کی جہاں وفاقی حکومت کے لیے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی لیکن کوئی خاص سیاسی امپیکٹ نہیں لاسکے جو امپیکٹ لاسکے اس میں جماعت اسلامی تھی جو ملکی سیاست میں سٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کے لیے بہت پاپولر تھی اپنے ایک وقت میں 1996 میں قاضی حسین احمد کی قیادت میں لانگ مارچ کیا گیا اور اس وقت نعرہ تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے جو اس وقت زبان زدہ عام ہو گیا اور اس جو لانگ مارچ کا مقصد تھا وہ وزیراعظم بن نظیر بٹو کی حکومت کا خاتمہ تھا اس لانگ مارچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ اسلامباد میں پہلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ لانگ مارچ کی نتیجے میں مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان تصادم بھی ہوا یہ لانگ مارچ جس کی قاضی حسین احمد صاحب نے اس وقت کی تھی یہ اس طرح سے اپنا امپیکٹ ڈالے میں کامیاب ہو گیا سیاسی پسے منظر پر کہ اس کے نتیجے میں فاروق لغاری نے مہترمہ کی حکومت کو برطرف کر دیا اور یہ ایک امپیکٹ تھا اس کے اور بھی مزید امپیکٹ تھے جس کی ویسے مہترمہ کی حکومت کو فاروق لغاری صاحب نے اس وقت کے صدر تھے انہوں نے برطرف کیا لیکن قاضی حسین احمد کا جو یہ لانگ مارچ تھا یہ ماضی میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ الیمنٹ رہا ان کی حکومت کو برطرف کرنے میں اور بہت پاپولر ہوا اس کے بعد ناظرین ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان عوامی تحریک کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر علامہ تاہر القادری وہ بھی اپنے دھرنوں اور اتجاج اور جلسوں کے حوالے سے کافی انہوں نے بھی فیم حاصل کیا ایک وقت میں دوہزار تیرہ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں انتخابی اصلاحات کے لیے لہور سے اسلام آباد کی طرف مارش کیا تین دن سخت سردی میں انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا رکھا اور اس کے بعد حکومتی عرقان کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں ایک محایدے پر اتفاق ہو گیا یہاں ویورز میں یہ بات ایٹ کرنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب بھی کسی نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا دھرنا کیا یا لانگ مارش کیا تو وہ حکومت اور ان کے درمیان ایک مساحلانہ ماحول پیدا ہوا اور جس کے نتیجے میں مذاکرات کیے گئے جبکہ نون لیگ کی حکومت میں ایسا نہیں ہوا چیزیں تھوڑا سی کیوس کی طرف گئیں دوہزار چودہ میں مارڈل ٹاؤنستان کے بعد بھی تاہل قادری صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ مر کر اسلام آباد کی طرف مارش کرنے کا فیصلہ کیا اور تقریبا سرسر دن انہوں نے جو ہے وہ ریڈ زون میں دھرنا دیے رکھا اس کے بعد پاکستان کی تحریک میں جو سب سے پاپلر دھرنا جو سب سے پاپلر مارش جو ہوا وہ تھا پی ٹی آئی کا جی دوہزار تیرہ کے انتخابات میں دھانڈلی اور قومی اسمبلی کی چار حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے معاملے پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اگز دوہزار چودہ کو اسلام آباد کی طرف مارش کیا دھرنا دیا اور یہ دھرنا ویورز ایک سو چھبیس دن تک جاری رہا یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑھا کی کچھ پاپلر جو تھا وہ دھرنا رہا جس کو خاص کر یوت کی طرف سے بڑی پذیرائی ملی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ پلر رہی ہے عوام کو گیدر کرنے کے لیے یوت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس دھرنے نے واقعی پاکستانیوں میں جو ہے وہ ایک تبدیلی کی سوچ ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ کسی حد تک کردار اداک کیا ہے جو کہ یہ دھرنا جو تھا وہ ای پی ایس کے واقعے کے بعد جو ہے وہ اختام پذیر ہوا ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر مذہبی جماعت نے دو ہزار صدرہ میں علامہ خادم رزوی صاحب میں جو ہے وہ مسلم نون کے دور حکومت میں جو ہے وہ انتخابی فارم میں تبدیلی اور توہین مذہب کا نارا لگا کر جو ہے وہ بائی زن تک انہوں نے بھی دھرنا دیا دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن نے ایک مارچ کیا جنہوں نے ان کو ازادی مارچ کا نام دیا اور یہ مارچ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں عمران خان پردان لے کے الزمات کی صورت میں کیا مہنگائی سمیت انہوں نے کچھ اور ایشیوز کو بھی اپنے جنڈے میں شامل کیا اور مولانا صاحب کا جو یہ ازادی مارچ تھا اس کو مسلم لیگ نون اوپی پس پارٹی کی حمایت بھی حاصل رہی ہے نون لیگ اوپی پس پارٹی نے اس مارچ کو جوائن تو نہیں کیا لیکن ان کی سپورٹ ضرور مولانا صاحب کو حاصل رہی مولانا صاحب کا دو ہزار اٹھارہ کا جو مارچ تھا وہ کوئی خاطر خواہ امپیکٹ نہیں ڈال سکا گو کہ وہ عمران خان صاحب کا استیفہ لینے کے لیے نکلے تھے اور انہوں نے یہ تھا کہ وہ استیفہ لیے بغیر نہیں جائیں گے بٹ ایسا کچھ پاسیبل نہیں ہوا بٹ یہ ہوا کہ مولانا صاحب کی قیادت میں تمام جماعتیں جن پر ون بائی ون حکومت کی طرف سے جن کو حکومت کے خلاف اپنی سیاسی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا وہ یہ ملا کہ انہوں نے مولانا صاحب کو چوز کیا ایسا لیڈر اور پی ڈی ایم ایک مومنٹ تشکیل پائی ہم نے دیکھا جس کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی پلس پارٹی اور نون لیگ بیس میں شامل ہے تو پی ڈی ایم اب جلسے اور جلوس کر رہی ہے ابھی گزشتہ روز تمام ہی شہروں میں وہ کر چکے ہیں کوئیٹا پشاور کراچی ابھی گزشتہ روز انہوں نے لاہور میں منارے پاکستان پر پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا جس میں اب جو پی ڈی ایم کا لائے عمل ہے وہ ہے لانگ مارچ کا سو ویورز یہ تھی کچھ لانگ مارچ کی تاریخ کہ کون کون سے لانگ مارچ کامیاب رہے سیاسی سمرات لانے میں اور کون کون سے ناکام رہے نائنٹیز کا بین ازیر بھٹو کا لانگ مارچ جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے حکومت جاتی رہی اور نواز شریف صاحبی قیادت میں عدلیہ بہالی کا جلسہ کیلئے جو لانگ مارچ کیا گیا ان کے علاوہ باقی تمام لانگ مارچ کوئی سیاسی تبدیلی کا سبب نہیں بن سکے کوئی خاص خاطرخواہ اہداف جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہے ہم نے یہی دیکھا اب ویورز دو ہزار بیس میں پی ڈی ایم اپوسن جماعتیں ایک پریٹ فارم پر ہیں اور وہ حکومت وقت کے خلاف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہیں یہ لانگ مارچ اپنے اہداف حاصل کر پائے گا یا نہیں اور یہ سیاسی منظرنا میں کوئی تبدیلی لے پائے گا یا نہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی so don't miss it thank you very much